چیف جسس پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں پھر اپنے گھر سے اٹھنے والی آوازوں کو سنیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے ایک آمیر کو تین سال تک الیکشن نہ کرانے کا اختیار دیا وفاقی وسیر قانون آسف نصیر تاڑکا سربلی فلور پر گرمہ گرم خیطہ کہا کہ فیصلہ متنا سے آیا تو قوم کو ایک اور تاریخ دن دیکھنے کو ملے گا آج آئین سے رو گردانی کی باتیں ہو رہی ہیں صدر مملکت عدالتی اصلاحات بلکل لے کر بیٹھ گئے ہیں وہ سیاسی گارکن کے بجائے ملک کے صدر بنے آئین کا بھاشن دینے سے پہلے اپنے گریبان میں چھانکے جسس قاضی فائزی سا نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فوری چارچ چھوڑنے کا مشورہ دے دیا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ختم میں جوڈیشل آرڈر پر جاری سرکولر واپس لینے کی ہدایت کہا ریجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر واپس لینے کا اختیار نہیں وہ فوری اپنا عہدہ چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن اپنے آفیسر کو فوری واپس بھولائے آپ اس آفیس کے لیے مطلوبہ قابلیت نہیں رکھتے چیف جسس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتے ادھر وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کو زیر غور لاکر اہم فیصلے متوقع الیکشن کمیشن آکت اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا چیف جسس اف پاکستان کے الیکشن الٹوا کیس میں رمارکس کہا عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آکے بڑھا سکتی ہے عدالت زمینی حقائق کا جائزہ لے کر حکم جاری کرتی ہے جسس مونی بختر نے کہا چار تین کے فیصلے والی منطق مان لی تو معاملہ اس نورکنی بینچ کے پاس جائے گا فیصلہ یا نورکنی بینچ کا ہوگا یا پانچ رکنی بینچ کا اچارنی جنرل نے دلیل دی دو ججز کی رائے کو الگ نہیں کیا جا سکتا حال یہ ہے جنہوں نے پہلے مقدمہ سنا وہ اب بینچ سے الگ ہو جائیں چیف جسس نے کہا اب ہی تک آپ ہمیں اس نقطے پر قائل نہیں کر سکتے کسی جج کو بینچ سے نہیں نکالا گیا فل کورٹ میٹنگ فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن فل کورٹ بینچ نہیں جن جڈیز کے نوٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کیا وہ پانچ رکنی بینچ میں تھے یاکہ مارچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اکثریت سے دیا گیا تین رکی بینچ متبادل کے طور پر پی ٹائی کے درخواست پر سماعت نہ کرے حکومت کا سپریم کورٹ پر مواقف کہا پہلے راؤنڈ میں دیا گیا الیکشن کا فیصلہ چار تین کی اکثریت سے دیا گیا سماعت شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہم کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم نے تو بائیکارٹ کا کہا ہی نہیں تھا ہم بینچ کے دائر اختیار پر تحافظات ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر بائیکارٹ کرنا ہے تو عدالتی کارروائی کا حصہ نہ پنے بائیکارٹ نہیں کرنا تو لکھ کر دے جسٹس منیب نے کہا کہ حکومتی اعلامیے میں جماعتوں نے بینچ پر ادم اعتماد کیا ہم پر اعتماد نہیں تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں ٹینی جنرل نے کہا کہ حکومت بائیکارٹ نہیں کر سکتی حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے الیکشن کے لیے 20 عرب چاہیے کون سا ترکیاتی منصوبہ 20 عرب روپے سے کم ہے چیف جسٹس کا سوال کہا کیا تنخواہوں میں کمی نہیں کی جا سکتی ججی سے تنخواہیں کم کرنا شروع کیوں نہیں کرتے قانون رکاوٹ ہے تو عدالت ختم کر دے گی جسٹس منیب اختر نے ریمارکز دیے کہ کھربوں کے بجٹ سے 20 عرب روپے نکالنا ممکن نہیں جسٹس اجازو الہسن بولے کہ یہ مثال بن گئی تو ہمیشہ مالی مشکلات پر الیکشن نہیں ہوں گے عصد عمر کی عدالت کو بریفنگ کہا 20 عرب کا خسارے کا ٹارکٹ سے کوئی تعلق نہیں آئینی تقاضہ اہم ہے یا سڑکیں بنانا اس سے بڑا کوئی مزاق نہیں ہو سکتا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن تاخیر کا شکار کیوں سیکرٹی دفاع اور ایڈیشنر سیکرٹی خزانہ کی عدالت کو بریفنگ اچانی جنرل کی سیکیورٹی معاملات پر ان کیمرہ سماعت کی درخواست سیکرٹی دفاع نے کہا حساس معاملات ہیں اوپن کوٹ میں بات نہیں کر سکتا چیف جسٹس بولے کوئی حساس چیز سامنے آئے تو چیمپر میں سن لیں گے فورسز کا معاملہ صرف آرمی کا نہیں بلکہ نیوی اور ائر فورس کا بھی ہے بریف فوج مصروف ہے تو نیوی اور ائر فورس سے مدد لی جا سکتی ہے فوج میں ہائی یونٹ یا شعبہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا جج پر اعتراض ہے تو وہ بین سے الگ ہو جاتے ہیں وکیل الیکشن کمیشن ارفان کاثر کی دلائل کہا ایک طرف ایک جماعت دوسری طرف تمام جماعتیں ہیں پوری پی ڈی اے ماسی میں بھی فل کورٹ کا مطالبہ کر چکی ہے عدالت پر ادم اعتماد نہیں مگر انصاف ہوتا نصرانہ شاہ کیے عدالت کا ایک فیصلہ پہلے ہی تناسے کا شکار ہے فیلحال انصاف ہوتا ہوا نصر نہیں آ رہا الیکشن کی تاریخ دینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دینا چاہیے عوام قاتلیہ پر اعتماد ہونا لازمی ہے ملک پھر میں الیکشن ایک دن میں ہونے چاہیے صدر ازادانہ طور پر کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں جسٹس فائزی سا سینئر جج ہے ان کے فیصلے کے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس نے کہا کہ رولز بنانے کے لیے ان قریب فل کورٹ اجلاس بولائیں گے انفان قادر بولے سوشل میڈیا پر چیف جسٹس ٹاپ ٹرینڈ ہیں آپ اس وقت عوامی چیف جسٹس ہیں جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ صرف اللہ سے خیر مانگتے ہیں ایٹرنی جنرل نے جسٹس قاضی فائز ایسا کے فیصلے کا معاملہ اٹھا دیا سماد کے دوران کہا کہ چیف جسٹس نے واضح کیا جسٹس فائز ایسا کے فیصلے میں کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا فیصلے میں ہدایت نہیں بلکہ خواہش ظاہر کی گئی فیصلے میں لکھا کہ مناسب ہوگا 184 تین کے مقدموں کی سماد رکی جائے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے روہ سال پہلا سو موٹو نوٹس لیا دو اسیملیوں کے سپیکرز کی درخواستیں آئی تھی اسفت نوٹس لینے میں ہمیشہ بہت احتیاط کی آپ کی زیادہ سے زیادہ استعداد لاجر بینچ کی ہو سکتی ہے جسٹس مونی بختر نے کہا کہ آپ کا موقف مان لیں تو فل کوٹ بھی سماد نہیں کر سکتا